السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم مما بعد فاہود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے احباب نے بھائیوں نے بینوں نے لڑکے نے لڑکیوں نے بزرگوں نے اور جناب علی والدہ صاحباؤں نے ہمیں فرمایا کہ بھئی وہ عام کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیں ارشاد تو فرما دیں گے بھئی عرض بھی کر دیں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ عجیب سے ایک بات ہوتی ہے کتنے عرصے سے آپ عام کو کھا رہے ہو عام کو پسند کر رہے ہو عام کے متعلق ریسرچ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کب تک ہم اپنے دماغ کو بند رکھیں گے کب تک لوگ ہمیں بتاتے رہیں گے خود پڑیں خود ڈھونیں سرچ کریں عام جو ہے کائنات میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی بہت 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 نعمت ہے ٹھیک ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور عام اپنی قسموں کے تبار سے اس وقت ہماری پوری دنیا کو اس دنیا کو میں از ایک کائنات سمجھ لیا جائے تو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اور اچھا اور بہترین اور بہت زیادہ ڈپارٹمنٹل فیگر میں جو ملتا ہے عام وہ سندھ میں ہوتا ہے سندھ جو ہے سندھ سندھ کل بھی مٹھاس باٹتا تھا سندھ آج بھی مٹھاس باٹتا ہے تو عام سب سے اچھا پوری کائنات میں سندھ کا ہوتا ہے تو عام کے تبار سے سمجھ لیجئے کہ عام جو ہے آپ کے خون میں ایک خشکی ہوتی ہے عام کے خون آپ کے خون کی خشکی عام کو اگر دودھ میں شیک کر کے آپ پی لیں تو آپ کے خون کی خشکی آپ کی رگوں کی خشکی آپ کی نسوں کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ عام کا شیک جب بھی پینا ہے تو اس میں ایک گلاس اتنا سا گلاس نخرے کرتے ہوئے نہیں پینا ہے جب بھی پینا ہے تو دو ڈھائی تین گلاس پینا ہے ٹھیک ہے تاکہ باڈی پر اس کا اثر پڑے جب باڈی پر اس کا اثر پڑے گا دھباؤ پڑے گا تو باڈی جب مجبوراً اس کو ریسیف کرے گی باڈی کے ریسیپٹر اس کا ایکسیپٹ کریں گے تو عام کام کرے گا ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی مقدار میں آپ نے پیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ میدہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو عام ہمیشہ جب بھی پینا ہے کوشش کریں بڑی مقدار میں پییں عام دنیا کی سب سے بہترین اصلی اور نیچرل آئس کریم ہے اللہ کی بنائیوی آئس کریم ہے ٹھیک ہے نا اپنی پسند کے نام کام لے لیجئے اپنی ذائقے کی پسند کا نام کام لے لیجئے جو نام آپ کو پسند ہو اسی پسند کا لے لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو دودھ میں شیک کر کے پینا بڑی مقدار میں ہے ٹھیک ہے ہو سکے تو جب تک عام کا سیزن ہے آپ تین ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو ایک ٹائم کا کھانا شارٹ کر دیں اس کے بجائے عام کا شیک پی لیا کریں یقین کریں فیدے میں رہیں گے فیدے میں رہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دو ٹائم کا کھاتے ہیں صبح اور رات کا تو دو میں سے بھی ایک ٹائم کا چھوڑ دیں یا صبح کا چھوڑ دیں یا رات کا چھوڑ دیں چھوڑ دیں کھانا ٹھیک ہے نا عام کا شیک بنا کے پی لیں فیدے میں رہیں گے انشاءاللہ عام جو ہے زندگی دیتا ہے آپ کی باڈی کے مرے ہوئے ٹیشوز ڈیڈ ٹیشوز ٹھیک ہے نا سوئے ہوئے ٹیشوز بے ہوش ٹیشوز ان سب کو عام زندگی دے دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کسی کو قبض کا مرض ہو پرانا دائمی تو قبض تو آنٹوں کی میدے کی خوشکی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو بھی عام ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جن لوگوں کو جن خواتین کو منسز نہیں آتے ہوں منسز نہ آتے ہوں وہ عام کھا کے وہ شیک نہیں وہ عام کھا کے عام کا گودہ کھا کے جب دل بھر جائے مزے آ جائیں تب کہیں جا کے تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لیں تو ان کے بلوک منسز کھل جائیں گے اگر اس وجہ سے بے اولاد ہیں تو اللہ اولاد ہونے کا راستہ کھول دے گا اللہ کھول رہا ہے اپنی چیز سے کھول رہا ہے میں تو اپنی کوئی پروڈیکٹ نہیں بیچ رہا آپ کو ٹھیک ہے نا اللہ کی چیزیں بڑی امانداری سے بتا رہا ہوں اللہ جر تو دے گا پھر مجھے انشاءاللہ دوسری بات ہے کہ کسی خاتون کو منسز کی کسرہ تو بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے نا یہ تو تھا نا کہ کسی کو منسز بندے نہیں آتے ہیں ٹک سے آتے ہیں تکلیف سے آتے ہیں تو اس کو ہم نے بولا کہ عام کھالو دل بھر کے پیٹ بھر کے اس کے تھوڑی دیر بعد جب موکہ زائے کا ختم ہو جائے مزہ آ چکا ہو تب کہیں جا کے تھوڑا سا ایک کپ نیم گرم پانی پیلو تو آپ کے منسز کھلنے کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ خاتون وہ بچیاں جن کو جناب علی منسز بہت زیادہ آتے ہیں کسرت حیث کا شکار ہیں تو ان کا بھی تو علاج کرنا ہے نا اسی عام سے تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھے عام ہوتے ہیں جس کو کیریہ کہتے ہیں یا تو وہ کیری کے شربت پی لیں ایک ہی دن میں تین دفعہ تو یہ کسرت حیث کی جو بیماری ہے تکلیف عذیت ہے یہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ زیادتی حیث میں یا کسرت حیث میں وہ علاج ہو نہیں پاتا معالجین سے تو ہمیں پھر اکثر معالجین تھکھار کے کان میں کہتے ہیں کہ تمہارے پر جادو ہے ہے جی اب وہ باباؤں کے چکر کٹو اب بابا جی بھی سیدھے موہ تو علاج کرتے نہیں ٹھیک ہے کہ اللہ کی بنائیویں کسی بھی چیز کو ان کو بتا دا کہ بیٹا یہ بال کے پیلو یہ چھاند کی پیلو ٹھیک ہو جاؤ گے بابا جی ایک نئے ڈرامے شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے پر جادو ہے تمہاری فپوں نے جادو کیا ہے تمہاری ساس نے کیا ہے اوہ بھائی صاحب وہ خاندان میں مسلمانوں میں جنگ چڑھوا دی ہر بندہ ایک دوسرے سے شکی وہمی ہو گیا پھر بتایا کہ آپ کے نام پہ تعویز گڑے میں خبر میں پتلے گڑے میں سمندر میں چانہ کتنا بڑا ٹالہ ڈرہ بابا تیرے کو اتنا نظر آتا ہوتا تو امریکن سی آئیے میں تیرے کو دس لاکھ روپے مل رہے ہوتے ٹھیک ہے کوئی نظر وزن نہیں مسلمانوں میں جنگ چڑھانی جس میں منسز بہت زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں پہلے الٹرساؤنڈ کرا لیجئے گا کہ آپ کو کہیں رسولی نہ ہو ٹھیک ہے اور فائبرائٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا تو بارال فائبرائٹ سے دو بات ہی ہوتی ہیں یا تو منسز بلکل ہی نہیں آتا تنگ ہو کے آتا یا پھر بہت زیادہ آتا دیئے تینوں کام فائبرائٹ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اب چیک کر آ لیں گے ہیلٹرساؤنڈ کرا لیں گے تو پتہ چل جائے گا بارالعام کے متعلق میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسرت حیث بہت زیادہ ہو تو صرف عام کی کیری جو ہوتی ہے کیری عبال کے تھنڈا کر کے جو شربت بنا کے پیتے ہیں وہ پی لیجئے ایک ہی دن میں چار دفعہ پی لیں تین دفعہ پی لیں ہر چار گھنٹے بعد یقین کیجئے ایک دن میں اللہ تعالیٰ اتنی منحوس ترین عذیت سے بیماری سے آپ کی جان چھڑا دے گا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ عام کا ایک فائدہ یہ ہے دوسری بات ہی کہ جن لوگوں کو جسم میں درد بہت ہوتا ہے پورے جسم میں دردیں خائم خاکا ٹھیک ہے یا پھر سزا کی درد ہوتا ہے رات کو سوتے ہیں تو ٹانگوں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سزا کی درد ہے بہت بری قسم ہے اس میں بندہ اپنی ٹانگیں مر اٹھتا رہتا ہے ٹانگوں میں کپڑا بانتا رہتا ہے لوگوں سے بولتا مجھے کوٹو اور پھر بہو گنگن کے بدلے لیتی اتنا زورزہ سے کوٹتی ہے کہ رات کو سو جاتے ہو صبح کرے تہائے ڈوڈے ہیچے درد ہو اور پہ گیا ٹھیک ہے تو بہرحال بہو بیچاری تو معصوم سی ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نہ صحیح طریقے سے علاج کر لیں تو کسی سے کٹوانا نہ پڑے آپ کو لوگ بدلے نہ نکالیں آپ سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ عام کا جب شیک بنائیں گے تو تھوڑا سا شہد مل جائے تو اچھا ہے نہیں تو پھر گوڑ ڈال لیں ٹھیک ہے شہد یا گوڑ دونے میں سے کچھ بھی ڈال لیں تو جناب علی پھر پی لیں تو جسم کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے چہرے میں وہ جسم میں بھٹکار ہے یعنی کہ بلکل سوکھا جسم میں ہیرونچیوں کی طرح شکل ہے چرسیوں کی طرح شکل ہے جناب علی جسم سوکھا ہے اس میں ڈینٹ پڑے میں اور جناب عجیب سے رنگ جو ہے وہ کالا نیلا پیلا سفید مکس ہو رہا ہے جناب علی لڑکی والے رشتہ دیکھنے آئے تو آپ کو دیکھتے ہی بھاگ گئے ٹھیک ہے نا اور لڑکے والے آئے تو وہ چیخیں مار کے الٹے پاؤں بھاگ گئے گھر سے تو اگر ایسی شکل ہو کہ چہرے پہ نور نہیں ہے چہرہ نارمل نہیں ہے پھٹکار بہت زیادہ ہے تو بھی یہ آم کا دوس کے ساتھ جو ملک شیک ہے یقین کیجئے منڈ کے پینے ایک مہینے اللہ جسم میں چہرے میں اتنا نور دے دے گا اتنا نور دے دے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ بچی جو اتنی نیک ہے کہ رات بر پہاڑوں میں وظیفے بڑھتی ہے حالانکہ کوئی وظیفے نہیں بڑھتی رات بر موبائل پہ کھیلتی رہتی ہو دن بر یہ ہے کہ میرے کہنے سے آم کا جوس پی لو آم کا شیک پی لو ٹھیک ہے لوگ آپ کو بڑا پوچاوا بابا سمجھیں گے اور آپ مرد ہیں تو آپ نے اچھی سی دھاڑی رکھ لی اور انسان کے بچے بن گئے اچھی نیتے گلی تو چہرے پہ نور آ جائے گا اسی آم کے شیک کو پی کے تو آم کا شیک معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے بہت بڑی چیز ہے اسی طرح یہ آم کا جو کھا کے چھلکا بچا ہے یہ چھلکا اگر آپ سکھا کے رکھ لیں اور کوئی بھی پھوڑا پھوٹ نہ رہا ہو تو اس کا پاودر تھوڑا رکھ کے آپ نے کپڑا بان دیا وہ پھوڑا دھماکے سے پھڑ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ڈیٹول سے صاف کریں اور پاودر وارڈر سکاٹرین وکاٹرین جھڑکیں اور وہ صحیح جائے گا تو آم کا جو چھلکے کا پاودر ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی اچار بناتی ہیں اچار بنانے میں ہزبینڈ کے ہزار بارہ سور پر ٹھوک دیتی ہیں اور چند دن بعد جنا اس میں وہ پڑ جاتی ہے فنگس پھیکنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نہیں فنگس والا نہیں کہا سکتے فنگس پیور کینسر ہے کسی بھی چیز میں فنگس لگ جائے وہ کبھی بھی نہیں کھائیے گا پورے کا پورا پھیک دیجئے گا فنگس ہنڈیٹ پرسنٹ کینسر ہے ٹھیک ہے تو اس میں خیال رکھیے گا جذباتی ہونے کے ضرورت نہیں پورا پھیک دیں تو میں کبھی دوسری ویڈیو بنا دوں گا کمرشل طریقے سے جو اچار بنتا ہے اور وہ انشاءاللہ بیس سال تک خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اچار ان خواتین کو کام آتا ہے عام کا اچار جن کو الٹی کی کیفیہ زیادہ ہوتی ہو مطلی کی کیفیہ زیادہ ہوتی ہو بلغمی کیفیہ زیادہ ہوتی ہو کھانا کھانے کو دل نہ چاہتا ہو بھوک نہ لگتی ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو تو ان سب کا جو علاج ہے وہ عام کے اچار سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا تو عام کا فیدہ بھی سمجھ میں آ گیا عام زندگی عام آپ کی روح میں روح پھوک دیتا ہے آپ کی روح میں روح پھوک دیتا ہے عام اللہ کا بنائیوی چیزیں دنیا کی سب سے بڑی آئیس قریم ہے ٹھیک ہے اور کیری کا فیدہ بھی سمجھ میں آ گیا اچار کا فائدہ بھی سمجھ میں آ گیا اس ویڈیو کو غور سے پانچ دفعہ دیکھئے قدر کیجئے گا اور اللہ مزہ دے دے زندگی بنا دے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ